اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بہنوں بھائیوں دوستو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ تمام بہن بھائی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج میں آپ کو محبت کا بہت ہی پاورفل عمل بتا رہا ہوں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ جیسے وظیفہ آپ کریں گے وظیفہ کرنے سے دو منٹ کے اندر آپ کا محبوب اس کا دل آپ کے لئے نرم ہونہی خیروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ وظیفہ یہ کرنا ہے وظیفہ شیروں کرنے سے دو منٹ کے اندر اندر اس کے دل میں آپ اس کے دل میں آپ کے لئے جگہ بننے شیروں ہو جائے گی ایسا ہے یہ وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے بہنوں بھائیوں یہ وظیفہ آپ نے اپنے طالب اور مطلوب کے نام کے عداد کے مطابق پڑھنا ہے جی ہاں اور یہ وظیفہ آپ نے شیروں کرنا ہے جمرات والے دن سے اس وظیفے کو بعد نماز عشاء پڑھنا ہے اور وظیفہ جس طرح پڑھنا ہے جس طرح میں پڑھاؤں گا سمجھاؤں گا اسی طرح کرنا ہے خود سے نہیں کرنا ورنہ اثر نہیں ہوگا اگر آپ کا محبوب نراز ہے بات نہیں کر رہا یا بات کر رہا ہے محبت نہیں کر رہا یا کوئی لڑکی ہے جس سے آپ کی دوستی ہے اس سے محبت وہ نہیں کر رہی ہے محبت اس کے دل میں پیدا کرنا جاتے ہیں تو یہ وظیفہ کریں ہنڈرڈ پرسنٹ اثر کرے گا تو عمل شروع کرتے ہیں بہنوں بھائیوں عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی عملیات کی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں عمل شروع کرتے ہیں جی آپ عمل اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ نے پڑھنا ہے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ اس آیت کا عمل ہے لیکن اس کو پڑھنا کسی طریقے سے ہے اب ہے لا الہ یا جبرہیل یہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ دو طریقے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے ان میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے اب اس طریقے سے اس کو پڑھیں اثر یہ ایک ہی جیسا کرے گا لا الہ یا جبرہیل الہب فلاں بن فلاں الہب فلاں بن فلاں اللہ انتہ یا مکہیل پھر اس کے آگے الہب فلاں بن فلاں الہب فلاں بن فلاں سبحانکا یا اسرفیل الہب فلاں بن فلاں الہب فلاں بن فلاں انی کنتو یا ازرحیل الہب فلاں بن فلاں الہب فلاں فلاں من الظالمین باقیابدو ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ بین فلان کے دل میں میری محبت پیدا کر ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے پڑھتایا ہے یہ آپ نے ویڈیو تھوڑی سی سلو کر کے ان دونوں کو لکھ لیں اور یہ اسی طرح کرنا ہے یہ آپ نے اپنے طالب اور مطلوب کے نام کے عداد کے مطابق پڑھنا ہے جمعیرات سے شروع کرنا ہے گیاران دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے دوسرے تیسرے دن کمیابی مل جائے گی اثر اس کا پہلے ہی دن شروع ہو جاتا ہے آپ دو سے تین بار پڑھیں گے اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ دل موم ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج کیا تو آج ہی سارا کام ہو گیا نہیں آہستہ آہستہ اس وزیفے کا اثر ہوگا اور جس طرح بتایا ہے اسی طرح یہ دو طریقے ہیں اس کے پڑھنے کے ٹھیک ہے دونوں طریقوں میں مقصد ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں اس کے معقل جو ہوں گے آپ کا کام کر دیں گے اور وزیفہ پڑھنے سے پہلے اور بعد میں ساتھ ساتھ دفعہ یا یارہ یارہ دفعہ والو آخر دروش شریف لازمی پڑھنی ہے تو عمل مکمل ہوتا ہے تو جو بھی بین بائی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں سب کو جائز عمل مقصد کے لئے اجازت ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بھی بین بائی سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ